اسلام علیکم ورحمت اللہ عام زیادہ تار لوگوں کا پسندی دفع ہے اسے کھانے سے جسم کو کافی فائدے حاصل ہوتے ہیں عام نہ صرف کھانے میں لذیذ ہوتا ہے بلکہ غزائیت سے بھی برپور ہے عام میں وائٹامن سی اور بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے اس کے علاوہ عام میں فائبر کاربو ہائیڈریٹ اور پوٹاشیم بھی ہوتا ہے روزانہ عام کھانے سے تضابیت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ آپ کو توانا بھی رکھتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صبح خالی پیٹ آم کھانے کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں خالی پیٹ آم کھا سکتا ہوں تو اس کا جواب ہے جی ہاں کھا سکتے ہیں خالی پیٹ آم کھانا انتہائی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے آم کو خالی پیٹ کھانے سے باڈی اس میں مجود تمام وائٹامنز منرلز اور فائبر کو آسانی سے جذب کر لیتی ہے اس کی وجہ سے جسم کو کافی توانائی اور غزائی اجزاء ملتے ہیں خالی پیٹ آم کھانے سے حازمہ بہتر ہوتا ہے اس سے گیس اور قبض کے مسئلے سے نجات مل سکتی ہے آم میں وائٹامنز سی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اسے کھانے سے جسم کی قوت مدافع بڑھ جاتی ہے جس سے جسم مختلف بیماریوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آم کھا کر آپ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں دراصل آم میں فائبر ہوتا ہے اور یہ پیٹ کو زیادہ دیر تک برا رکھتا ہے اس سے بار بار کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے پھر اگر آپ بار بار نہیں کھائیں گے تو یقیناً وزن کم ہوگا پھر آپ آم کو چھلکے سمیت بھی کھا سکتے ہیں اس کے چھلکے میں فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جو چربی کو جلانے کا کام کرتے ہیں یعنی آم کھانے سے چربی جلانے میں مدد مل سکتی ہے یہ وزن میں کمی کے لیے بہت فائدہ مند ہے آم جلد کے لیے بھی اچھا ماننا جاتا ہے اس میں وائٹامن سی اور وائٹامن اے ہوتا ہے جو کہ جلد کے لیے ضروری وائٹامن سمجھے جاتے ہیں آم کا مزاج گرم ہوتا ہے اس لیے اسے کھانے سے پہلے ایک سے دو گھنٹے تک پانی میں بگو کر رکھیں پیگے ہوئے آم کھانے سے اس کا اثر موت دل ہو جاتا ہے پھر آم جسم میں زیادہ حرارت پیدا نہیں کرتا آم کو خالی پیٹ کئی طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے آپ آم کی سموٹھی بنا کر پی سکتے ہیں مینگو شیک بھی بنایا جا سکتا ہے آپ چاہیں تو آم کو کٹ کر یا چوز کر کھا سکتے ہیں تو آپ خالی پیٹ آم کھانے کے نقصانات پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اگر آپ خالی پیٹ آم کھاتے ہیں اور پھر بھاری ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ شگر لیول گر سکتا ہے دراصل آم میں موجود شکر آسانی سے جذب ہو جاتی ہے اس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا شگر لیول کم ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کا شگر لیول بڑھتا ہو انہیں بھی خالی پیٹ آم کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے آم کو خالی پیٹ صرف ان لوگوں کو کھانا چاہیے جن میں انسولین کی شدید مضاہمت نہ ہو آپ صبح خالی پیٹ آم کھا تو سکتے ہیں لیکن اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو پہلے غزائی ماہرین سے رائے لیں پھر آم کھائیں دوسری طرف وزن کم کرنے یا وزن بڑھانے والی غزائیں لینے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماہری غزائیت کے مشورے پر ہی آم خالی پیٹ کھائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ